سلمان خان کے گھر پر فائرنگ ہونے والی ویڈیو دونوں ملزمان کو واقع کے چوبیس گھنٹے دوران ہی گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتار کرنے والے کو پھر آج کیا بات بتائی اس نے اور اس نے کیسے اور کیوں کیا یہ سب تو ساری باتیں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو پہ دونوں ملزمان کو گجرات کے شہر بھوج سے گرفتار کر گیا اور دونوں ملزمان کا تعلق ریاستر بہار سے ہے پولیس کو دیئے گئے بیان میں ملزمان نے بتایا کہ انہوں نے جیل میں قید گینگسٹر لارنس بشنوئی کے کہنے پر اور موٹی رقم کے اول سلمان خان کی راجگہ پر فائرنگ کی پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزمان نے اپنی پسٹول صورت کے دریا میں فینک دی تھی ملزمان کو گرفتار کے حوالے سے بھارتی پولیس کا بتایا ہے کہ اتوار کے صبح باندرہ کے ہیڈ سٹینڈ پر واقع سلمان خان کے گلیکسی اپائرنمنٹ کے بالکونی میں ملزمان نے فائرنگ کی تھی جس کا مقصد اداکاریا ان کے اہل خانہ کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ خوف فیلانا تھا ممبئی بالی وڈ ادا کر سلمان خان کی راجگہ پر فائرنگ کے ذمہ داری گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بھائی نے قبول کر لیا بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کی راجگہ کے باہر گزشتہ روز موٹسیکل سوار ہیلمٹ پہننے ہوئے دو پھراد نے فائرنگ کی تھی اور اس حوالے سے تحقیقات کے سلسلہ جاری بھی ہے اور کچھ لوگ سامنے آ بھی گئے ہیں سو کون ہیں وہ لوگ اور وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ان کی وجہ کیا تھی یہ اتنا بڑا اور اتنا بھاری کام کرنے کے لیے اور وہ بھی آپ کو ہم ابھی بتاتے ہیں بھارتی میڈیا کے کہنا ہے کہ پولیس نے فائرنگ کے مقدمہ درج کر لیا جس میں نامعلوم افراد کو نامذت کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق فائرنگ کرنے والے دومشتہ افراد میں سے ایک کا تعلق گروگرا سے ہے اور تاہم ملزمہ کے گستاری عمل میں نہ ہی آ سکی بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ سلمان خان کے گھر پہ فائرنگ کا کیس ممبئی کے کرائم برانچ کے حوالے سے کر دیا گیا ہے جس کے تحقیقات دس سے ایڈمیٹ سے تحقیقات کر رہی ہے دوسری جانب گینگسٹر لارنس بشنوئی کو بھی گرفتار کرنے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے اب تک کے لیے اتنا اور مزید ساتھ رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ سلامت رکھے آپ کو لاسٹ بار گزارش ہے کہ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں اور اچھا سا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا سو چلتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو پہ اللہ نگہ پان